اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے جس میں ہر سو موجزن بس رحمت رحمان ہے کھولی مولا جنت بنیئے دوزر کے در کھولی مولا جنت بنیئے دوزر کے در بان کر شیطان رب نے کر دیا احسان ہے اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے رون کو رحمت کا موسم بخشو پر کر کر دھوم رون کو رحمت کا موسم بخشو پر کر کر دھوم کھل گئی دل کی گلی تازہ ہوا ایمان ہے اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے سہریوں افطاریوں کی نور برساتی خدا سہریوں افطاریوں کی نور برساتی خدا کیا قرادی میں علاوت گھولتا قرآن ہے اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے رات جس کی ہے مہینوں سے زیادہ دردر وہ قدر کی رات رات جس کی ہے مہینوں سے زیادہ دردر پھر مقدر میں ہمارے وہ ہوا بہمان ہے اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے جس مہین میں نوافل وہ ملی برساتی شان من تقرر رفیہ بخسلتی من الخیر کانا کمتا خریدتا تنفیمہ سبابا ہو کہ ہماری آنکھ علیہ السلام نے فرما اس مہینے میں جس نے کوئی نفلی کام کیا وہ یوں ہے کس کے علاوہ سے کوئی فرض کرتا یعنی یہ اس کی خاص کے لئے درکیزی ہے جس کی کوئی نسان نہیں ملتی ویسے جو زمین ہی درکیز ہوتی ہے یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس میں گندم کاش کی تو عام علاقوں میں بیس بوریاں نکل رہی تھی اس اکڑ سے چاریس بوریاں نکل آئی بڑی زرخیز لیکن نکلی تو گنگم بھی ہے یعنی یہ نہیں کہ کاش کچھ اور کرے اور پیدا بار اس عالی چیز ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بھی جو ہو وہی بس ازرکتی ہے اگر چیز اس میں ناپا ہو جائے لیکن صرف رمضان کی گھڑیاں وہ زرخیز گھڑیاں ہیں بیج نفل کا کاش کریں فصل فرائز پک جاتی ہے اتنا بڑا موسم ہے رمضان کا سوانہ اور اتنی کھیمتی اس کی ہر ہر گھڑی ہے یعنی چاند روحوں میں سے دے کر اگلے چاند راڑک دن راعت میں چوبیس گھڑوں میں یہ نہیں کہتاک جو جمعے ہو انہوں میں یا جو جمعہ راتے ہو انہوں میں یا جو تاک راتے ہو انہوں میں یا جو لیلہ قدر اس میں نہیں پورے رمضان کے اندر اس میں ہر گھڑی کے اندر رب زلجلال نے یہی کس کو سعادت اتا فرمائی ہے اس واسطے میں نے یہ لکھا جس مہینے میں نوافل قومی فرزوزو کی شان اس میں آسف بندگی کی خوب اونچی شان ہے اللہ اللہ خیر سیر آمد رمضان ہے جس میں ہر سو موجزن بس رحمت احمان ہے یہ مہینہ آرہا ہے اس میں آمان سالحہ ستر و خیرات نفل نماز تحجوت فرائز تو ویسے بھی فرائز ہیں اور وہ پھر ایک فرست ستر میں بدل جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فام دین ترابی اللہ اللہ تعالی سب کو فکر کرتا فرمائے یا رسول اللہ